کائنات حضرت علی سے محبت کرتے ہو الحمدللہ بولا سب لوگ بولو الحمدللہ مولے کائنات حضرت علی سے محبت اللہ اب مسئلہ یہ ہے اگر میں کسی کو پیشاب ایک پیالے میں یا گلاس میں اگر دوں یا کوئی بھی دے تو اسے پیے گا کیا پیشاب پی سکتا جا نہیں پی سکتا پیشاب اب یہ بات آتی ہے کیوں نہیں پیے گا اس لیے نہیں پیے گا کیونکہ پیشاب ناپاک ہے اور ہم اللہ و رسول کا نام موسے لیتے ہیں پیشاب ناپاک ہے تو اس لیے ہم تھوڑی آواز کم کرو حضرت تھوڑی آواز کم کرو تاکہ بات ساپر جب اس لیے ہم پیشاب نہیں پی سکتے اب سنو جیسے پیشاب ناپاک ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں اور اکثر فقہا لکھتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے کیا بولو شراب بھی ناپاک ہے شراب شراب ایک درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے ایسے ہی ایک درہم سے زیادہ اگر شراب لگ جائے تو اس کا دھلنا بھی ضروری ہے جب پیشاب نہیں پی سکتے ہیں تو کوئی نوجوان شراب کیسے پی سکتا ہے اب ذرا سنو حضرت علیٰ اگر پکی سچی محبت ہے تو آج کے بعد شراب چھوڑنی پڑے گی حضرت علیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے ویس الونکان الخمر والمیسر خلفی ہی ما اسم القبیر دوسرے سپارے کی آیت ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا اس کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے حضرت علیٰ فرماتے ہیں اگر کسی طالعہ میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے یا کوئے میں جو جو طالعہ وہ دا سمجھ رہے ہوگے حضرت علیٰ فرماتے ہیں اگر کوئے میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے اور وہ خوشک ہو جائے بعد میں اس طالعہ کی زمین پہ اب گھاس جم آئے گھاس اگائے اوہ حضرت علی سے پیار کرنے والوں حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری پکریاں چر لیں میری پکریاں کھا لیں تو علی وہ ہے کہ ان پکریوں کا دودھ بھی نہیں پیئیں گے اور ہم دیریکٹ شراب پی رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیئر پی تھے جس مو سے اللہ و رسول کا نام لیتے اسی مو سے شراب یار عادت بنا لیے چھوڑ سکتے ہو شراب نہیں پی سکتے اس سے دماغ بھی برباد ہوتا ہے جوانی بھی برباد ہوتی ہے نہ جانے کتنی پرائی پھیکنے خرام ہوتے اور یہ حرام ہے حرام سننے کی بات ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مرد اور عورتیں میری بہنیں بیٹیے سن لینا غلط حرکت کرتے تھے زنا کرتے تھے سمجھ گے نا بدتمیز ہی کرتے تھے تو ان کی شرم گاہ سڑ جائے گی پیشاب کی جگہ ان کی سڑ جائے گی اور سڑنے کے بعد اس میں خون پیپ کچھ لو میل پدبو بہت زیادہ ہوگی ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے ہو جائیں گے جیسے مٹکے انہیں پیشاب لگے گا حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں انہیں پیشاب لگے گا اتنا پیشاب کریں گے جیسے لوٹا بھر کے تو جب پیشاب کریں گے یا کریں گی عورتیں بھی مرد بھی تو جو ان کی شرم گاہ سڑتی ہوگی پیشاب کے ساتھ خون پیشاب کچھ لو بیپ گندہ بیل یہ ساری چیز پیشاب کے ساتھ نکل کے جہنم کی کالی آگ ہوگی اس کالی آگ میں لپیٹے مارتی ہوئی ایک گڑھے میں ایک کنوان ٹیپ کا جو گڑا ہوگا اس میں جا کر کے یہ مل کچھل کچھ لو پیشاب جمع ہو جائے گا اب جو شراب پیتے ہیں وہ سن لیں جو بیاں پیتے ہیں وہ سن لیں جو نشا کرتے ہیں وہ سن لیں حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے ورنہ توبہ کرنی پڑے گی اب ان شرابیوں کو جہنم میں پیاس لگے گی یہ ان کی زبان باہر ہوگی یہ پانی مانگیں گے کچھ پلا بھی آ جائے حدیث میں آتا ہے ان شرابیوں کو وہی پیشاب وہی پیپ وہی کچھ لو وہی گندہ پانی وہی مین کچھین ان شرابیوں کو پیشاب کے ساتھ جو ہے اسی گھڑے گھنے سے وہ پیلایا یا اللہ میری توبہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ میں ایک مرتبہ توبہ کرلو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پیارے توبہ کرلو ہو سکت سکت علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں بھی قبول ہو جائے میرے بھائی توبہ کرلو پکیس اچھی بولو یا اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیئے پہلے ہاتھ اٹھالو آج کے بعد شراب نہیں پیئے گے اے اللہ ہمیں اس برائی سے بچا دے جو گناہ اب تک کی ہے مولا ان کے گناہ ماما اور سنو بولو تھوڑا اجازت ہے آپ کا ٹین بھی ہو رہا تین بجنے میں بیس منٹ باقی کیا کروں ختم کروں بولو بولو تھوڑا اچھا ایک بات اور اٹھاتو آپ لوگ روزانہ تقریرے کرتے ہو جاگنا بھی رہتا ہے مگر ہو سکتا ہے آپ ہی کی وجہ سے آج قبولو اس لئے میں سب کے دل سے قدر کرتا ہوں اللہ سب کے علم عمل میں برکت ہی آتا فرما سنو اس طرف سے لے کر کئی در تک تم نے آج تک کوئی شخص ایسا دیکھا جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا تھا تم نے دیکھا بولو نہیں دیکھا نا تمہارے جھار کھنڈ میں ہے کوئی ایسا بولو نہیں دیکھا نا کتنا برا انسان ہوگا وہ یار کتنا نیچ ہوگا اس سے برا کوئی ہو سکتا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا ہے نوچ نوچ کے کتنا خراب انسان ہوگا وہ اللہ پیارے آج کی تاریخ میں آپ لوگوں میں آپ لوگوں میں پچاس پرسنٹ ایسے ہیں کتنے پرسنٹ بولو پچاس پرسنٹ آپ کہیں گے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ہمیں تو کوئی نہیں ملا اگر مل جائے اس سے رشتہ داری کرو گے بولو دوستی کرو گے ساتھ میں کھلاو گے پلاو گے اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے اگر ہم ہی ہو تو سب لوگ مل کے توبہ کرو گے بولو اب ذرا سنو کون ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُو اَيُغِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّا اَكُلَ لَعْمَا اَخِيهِ مَيْتَمْ فَكَرِهِ تُمُو قرآن غلط ہو سکتا ہے بولو قرآن کا ایک ایک لفظ سچا قرآن سچا اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے اب ذرا سوچو کتنے لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں ادھر ادھر کر کے لڑائی کرا دیتے ہیں جھگڑے کرا دیتے ہیں غیبت کرنے والوں برائی کرنے والوں چگلی کرنے والو اللہ فرماتا ہے لیمت کرنے والا چگلی کرنے والا پیٹ پیچھے پرائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا فرمان سچا ہے قرآن سچا قرآن کا ایک ایک لب سچا مسلمان سچا اسلام سچا اور اسلام کو ماننے والا مسلمان باوہ نارے تکبیر نارے رسالہ مسلم کے آلہ بولو آج کے بعد کیا کوئی غیبت کرے گا چگلی کرے گا کتنے لوگ ہیں جو غیبت پہ اترے ہوئے اور ماف کرنا اب تو ہم مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے ہیں کسی ایک کو مددہ بنائے گھنٹو 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 برائی قرآن پڑتے ہیں پھر بھی عمل سے ہم لوگ دور ہیں میں بھی توبہ کرتا اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے آپ سب سو ہدایت نصیب فرمائے آج کے بعد کسی کی غیبت ابو لیس سمرقندی لکھتے ہیں اس کو یاد آگئے عورتیں سنیں دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں مسائل سن گئے گئیں پوچھا میرے نبی بیٹھ رہے بیٹھ رہے مسائل بتا دیو اس کے بعد نبی ان سے بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا چاہی ہو دونوں کی آنکھوں میں آسو دیرہ 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 زیادہ بولو حضرت حضرت لو کمیٹی والوں میرے چاند زیادہ بولو مک آرام سے چاہ چلا بلا علماء کو بولو مک تاکہ بات پوری ہو کہا تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کھائی ہو کھا کھا کھون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتی نہیں کھایا نہیں کھایا نبی نے فرمایا کہ تم کھا کر کیا ہی ہو دونوں کہنے لگی قسم رب کعبہ کی قسم رب ذل جلال کی ہم نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھایا کھا کھون بہن کھا سکتی ہے نبی نے تیسری مرتبہ پھر کھا تم کھا کر کیا ہی ہو دونوں کہنے لگی اگر صد پوچھو تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا نبی جلال میں کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی کھڑے ہوئے نبی نے فرما کھو دونوں ان سے کہا کھڑی ہو کھڑی ہو دونوں دونوں کھڑی ہو گئے در میں لگی کھا میں لگی نبی کا جلال دیکھ کر کے نبی نے فرما کہا کیا ہی ہو کہا کھا ہماری ماں قربان آپ پہ ہمارے باپ قربان آپ پہ ہماری جان قربان آپ پہ آج اپنے گوشت نہیں کھایا مرے ہوئے کا تو لگ رہا حلال بھی نہیں کھایا نبی نے فرمایا جاؤ ادھر جاؤ اور جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور ڈال کر کے کہہ کرو اب اللہ سمرخندی لکھتے ہیں کہ جب دونوں عورتوں نے موں میں انگلی ڈال کے کہہ کیے تو گوشت کی بوٹیا لوتھرے ٹکڑے بوٹیا نکل رہی تھی جب مو سے گوشت نکلا ہے دونوں کی چیخیں نکل گئی کہہ نے لگی آقا یقین مانو ہم نے نہیں کھایا نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم نے گوشت نہیں کھایا مگر گھر سے چلی تھی تو غیبت کرتی ہوئی چلی تھی برائی کرتی ہوئی چلی تھی چھولی کرتی ہوئی چلی تھی غیبت کرنا برائی کرنا چھولی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ماشاءاللہ کھائے گا کوئی کوئی آج کے بعد غیبت بھی نہیں ہوگی اس پہ بھی توبہ کر توبہ کر بولو یا اللہ ہماری توبہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ اور بہنیں بھی غیبت نہیں کریں گے اور سنو ایک پا آپ لوگ سوچ رہو گے یار توبہ کراتے کراتے ہماری حالت خراب کر دیئے ہیں ارے یار یہ جملہ تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے سمجھے میرے نبی ایک دن میں ستر مرتبہ توبہ کرتے تھے کتنی مرتبہ بولو اور ایک حدیث میں سو کا بھی ذکر آیا کہ سو مرتبہ کرتے تھے ایک موٹی سی بات پوچھوں توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا معافی کیا ہوتی ہے اور انگریز تو تحسان کر گئے نا کسی کا کلے کو پاؤں رکھ دو جب وہ دیکھ گئی تو والا سوری نکت جاؤ لیکن توبہ کا مطلب ہے معافی معاف کر دو تو معافی کون مانگتا ہے جو غلطی کرتا ہے بولو نا جو غلطی کرتا ہے معافی کون مانگتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے اور نبی تو گناہگار تھے نہیں نبی تو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک تھے وہ تو معصومانی خطا دے تو بھی توبہ کیوں سو مرتبہ توبہ کیوں ستر مرتبہ توبہ کیوں تو کچھ حدیثیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں کس کے لیے بولو ہماری اور تمہاری تعلیم کے لیے تاکہ امتیوں کو پتا چل جائے جو نبی سر سے لے کر پاؤں تک پاک و صاف ہے کوئی گناہ نہیں ہے وہ ستر مرتبہ دن میں توبہ کرے اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہگار ہے تو ہمیں کسی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے اس لیے اب توبہ سے گھبرا ہوگے تو نہیں بولو بولو نا پیارے توبہ سے گھبرا ہوگے تو نہیں اللہ برکتی عطا فرمائے اللہ ایمان پر رکھے ایمان پر اٹھا بزرگوں سے دعائیں کرایا کرو نا تو یہ کہا کرو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہمارے ماں باپ کی مقصرت ہو یہ دعا کرو میرے پاس بہت سارے فون بھی آتے ہیں لوگ بھی ملتے ہیں حضرت دعا کریو کائے کے لیے بولے کاروبار اچھا نہیں چل لیا ہے بیٹا نہیں ہے بیٹی نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے بچوں کی شادی نہیں ایسا کوئی نہیں آتا ہے کہ یہ دعا کرے حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میرے ماں باپ کی مقصرت ہو جائے ایسا دعا کرانے والے نہیں آتا ایسا لگتا ہے نیکیوں سے ان کے گودام بھرے پڑے اور قدم قدم کے ہم سے گناہ ہوتے ہیں اب دوسری بات اٹھا تو بات اٹھا تو